اسلام علیکم دوستو آسٹریلیا میں آسٹریلین ٹیم کے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ شکست کے بعد اب پاکستانی شاہینز پہنچ گئے ہیں نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے دربیان پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز شیڈیولٹ ہے اس سیریز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کوشش کرے گی کہ آسٹریلیا کے زخموں کو بھر سکے اور شاہین نے کرکٹ کے چہروں پر مسکراہت بکھیر سکے ایسے میں خبر یہ ہے کہ محمد رزوان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان کی ذمہ داریاں سوپتی گئی ہیں اس سیریز میں شاہین آفریدی پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہے اور شاہین آفریدی کسی انٹرنیشنل میچ میں پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کے فرائصر انجام دیں گے شاہین نے کرکٹ کو یاد ہے کہ ان کی کپتانی میں لاہور کلندرز کی ٹیم دو مرتبہ پاکستان سوپر لیگ کا چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کر چکی ہے اب نیوزی لینڈ میں شاہین آفریدی اور محمد رزوان کے سنداز میں ٹیم کو چلاتے ہیں اس کا انتظار ہم سب کو ہے دوسری جانب ٹیم کے ساتھ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ بھی ہیں اور اس سیریز میں محمد حفیظ کا ایک ریکارڈ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور یہ ریکارڈ کوئی اور نہیں بلکہ سابق کپتان بابر آزم توڑیں گے اس وقت تک پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جتنے بھی ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سکور بنانے کا عزاز محمد حفیظ کے پاس ہے محمد حفیظ نے اب تک نیوزی لینڈ کے خلاف اٹھارہ ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز کھیل کر پانچ سو تریسٹرنز بنائے ہیں ان کی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں سنتیس کی ایوریج ہے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو اٹیس کا ہے انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف تین ففٹیز بنائی ہیں اور ان کے پچپن چوکے بھی ہیں پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ پچیس چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی محمد حفیظ ہی کے پاس ہے محمد حفیظ کا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں زیادہ سے زیادہ سکور ننانوے نوٹ آؤٹ ہے یہ سکور انہوں نے ہیملٹن میں دسمبر ٹوٹنٹی میں بنایا تھا یاد رہے کہ یہ کسی بھی پاکستانی بیٹر کا نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ کی سرزمین پر ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے بڑا سکور بھی ہے جبکہ مچھوئی طور پر نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں کسی بھی پاکستانی بلے باس کا یہ دوسرا سب سے بڑا سکور ہے نیوزی لینڈ کی سرزمین پر پاکستان کی جانب سے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے بڑی اننگز کھیلنے کا ریکارڈ بھی محمد حفیظ کے پاس ہے محمد حفیظ نے دسمبر ٹوٹنٹی میں ہیملٹن میں نیوزی لینڈ کے خلاف 99 رنز بنائے تھے اور نوٹ آؤٹ رہے تھے پاکستان کی جانب سے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز کی فیرس میں دوسرا نمبر بابر آزم کا ہے بابر آزم اب تک نیوزی لینڈ کے خلاف سولہ ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں پانچ سو بیالیس رنز بنا چکے ہیں بابر آزم اگر نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنل میں مزید بائیس رنز بنانے میں کامیاب رہے تو وہ محمد حفیظ کا سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ توڑ ڈالیں گے بابر آزم کی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں پینتالیس کی ایوریج ہے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو چھبیس ہے پاکستان کی جانب سے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں بننے والی واحد سنچری بنانے کا عزاز بھی بابر آزم کے پاس ہے بابر آزم نے یہ سنچری قضافی سٹیڈیم لاہور میں اپریل ٹوٹنٹی ٹی بے بنائی تھی جب انہوں نے ایک سو ایک رنز بنائے تھے اور وہ نوٹ آؤٹ رہے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ساٹھ چوکے لگانے کا ریکارڈ بھی بابر آزم کے پاس ہے بابر آزم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں ایک سنچری بنانے کے علاوہ چار ففٹیز بھی بنائی ہیں اور یہ چار ففٹیز کا ریکارڈ ان کا اور محمد رزوان کا مشترکہ طور پر ہے نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ففٹیز بنانے کا پاکستان نگری کے ٹیم کے نئے نائب کپتان محمد رزوان اس فیرس میں تیسے نمبر پر آ رہے ہیں محمد رزوان اب تک نیوزی لینڈ کے خلاف چودہ ٹی ٹوٹنٹی انٹرنیشنلز میں چار سو اڑتیس رنز بنا چکے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ان کا زیادہ زیادہ سکورہ تھانوے نوٹ آؤٹ ہیں جو انہوں نے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں اپریل ٹوٹنٹی ٹری میں بنایا تھا